روس یوکرین یودھ کی بر بر تصویر روسی سینکوں کا دکھ رہی ہے وانیت عام ناغریکوں کو بھی دے رہے دردناک مان بریٹن میں مدد کے نام پر شرمزار ہو رہی مانفتہ دوستو روس اور یوکرین کا یودھ جاری ہے دنوں دن لمبے کھچتے اس یودھے نے تواہی کے تصویر کو اور خوفناک بنا دیا ہے اس بیچ ایک ایسی خبر آئی ہے جو مانفتہ کو شرمزار کر رہی ہے بریٹن کو دھکار رہی ہے اخر کیا ہے یہ پوری داستان آپ کو بتاؤں گا اس مجبور لڑکی کی پوری کہانی سناوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا اور یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو بیٹ میں سکپ کر دیا تو آپ روس کے اس لڑاکوں کی وہیوانیاں دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے جسے دیکھ کر آپ کا مند دہل اٹھے گا روح کام جائے گی مند کے بیچینی بڑھ جائے گی اور آپ روس کو کوسنے پر مجبور ہو جائیں گے تو بنے رہی ہے میرے ساتھ اور دیکھتا رہی ہے یہ ویڈیو دوستو اگرین کی لڑکی کے ساتھ بریٹن میں ہوئی گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یدھ میں روسی سینکوں کے بربرتہ کے بارے میں بتا دیتا یدھ میں روسی لڑاکوں کا حیوانی چہرہ یکرینی محلاؤں کے ریپ کے بعد ہتیا یکرین کا بھی خوبصورت دیش تھا لیکن پچھلے ڈیڑھ مہینے میں اس دیش کے تصویر بدل چکی ہے اب یہ شہر درد چیخ موتر سنناٹے کے لیے جانا جاتا ہے روس نے اس دیش کو اتنی یاتنائے دی ہیں کہ جو سالو تک یکرین واسیوں کے سہن سے نکالے نہیں نکلے گی خندہ رہوچ کے شہر اس کے ساتھ بھی بربرتہ کا جیتا جاگتا ادھاراً بن جگا ہے یہاں سے نرسنگھار کی وہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو دل کو دہلا دی رہی ہیں من کو وچلت کر دے رہی ہیں جنگ میں روس نے یکرین کے کئی شہروں کو نقصان پہنچایا ہے ادھکتر عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں حالکہ سب سے زیادہ نقصان پورٹ سیٹی مریو پول کو ہوا ہے یہاں کے میئر کا کہنا ہے کہ روسی حملوں میں مریو پول نمبر پرتشت تک تباہ ہو چکا ہے اس شہر پر قبضی کے لیے ابھی بھی روس اور یکرین کے سینکوں کے بیچ بھاری گولی بھاری ہو رہی ہے اس بیچ یکرین میں چل رہی جنگ کی اب تک کی سب سے بھیانک تصویر بوچہ سے سامنے آئی ہے روسی سینکوں کے جانے کے بعد یہاں ایک ساتھ چار سو دس سے زیادہ لاشیں ملی ہیں ان لوگوں کو مارنے سے پہلے ان کے ساتھ جو بربرتہ کی گئی اسے جان کر کوئی بھی سیحر اٹھے گا خبروں کے مطابق بوچہ میں ہوئے نفس انگھار میں پہلے زیادہ زیادہ لاشوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کے ماتھے پر گولی ماری گئی تھی فیڈوروک نے دعویٰ کیا کی شہر کی دوست سڑکوں کو لاشوں سے ڈھک دیا گیا کئی مہلاؤں کے بینا کپڑوں کے شاہ ملے ہیں جس سے ان کے ساتھ حیوانیت کے آشنگ کا بھی جتائی جا رہی ہے اس نرسنگھار کے لیے یکرین روس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے یکرین کے راشت پتی ولو دمیر زیلنسکی نے کہا کی روسی سینک ہتھیارے ہیں بلاتخاری ہیں لٹے رہے ہیں اور انہیں کڑی سزا ملنی چاہیے میئر کے پریوار کے تین سو دسو کے ساتھ پانچ شب ملے ہیں سبھی کے ہاتھ پیچھے کی اور بندھے ہوئے تھے پولیس کے مطابق کیو کے پشم میں گاؤں میں پانچ ناغرکوں کے ہاتھ بندھے ہوئے پائے گئے جن میں میئر اور ان کے پتی اور بیٹے کے شب ہی شامل ہیں یہ شب موتی جھینی میں میئر کے گھر کی سیما سے لگے دیودار کے جنگلوں میں ملے ہیں پولیس کا انصار چار شب زمین میں آدھا دفنایا ہوا ملا تو ایک شب کوئے میں ملا یوکرینی آدھکاریوں کو کہنا ہے کہ روسی سینک جن شہروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ایک بھیانک منظر چھوڑ دے جا رہے ہیں زیادہ تر لاشے وہاں مل رہی ہیں جن علاقوں کو روسی سینکوں نے اپنا اڈا بنایا تھا ادھر یورپ کے بھی ورشت آدھکاریوں نے روس کے سنبھاوت یدہ پراد کی جانچ کی مانگ کی ہے یورپی یونین کے ودیشنیتی کے پرمخ جوسیف بورول نے کہا کہ میں روسی سینکی اور سے کی گئی کرورتہ کو دیکھ کر استبد ہوں یورپی یونین یوکرین کو یدہ پرادو کا دستاویزی کرن کرنے میں مدد کرے گا جس سے انتراشتی انعالے میں روس کے خلاب مقدمہ چلایا جا سکے ادھر یوکرین میں اتیہ چاروں کے ثبوتیں کٹھا کرنے کے لیے امریکہ انتراشتی ابھیوجنوں کی ایک ٹین کا سمرتھن کر رہا ہے امریکی ودیش منترالے کے پروکتہ نیڈ پرائیوس نے سمواد آتاؤں سے کہا کہ ہم یوکرین میں ہوئے اتیہ چاروں پر نظر رکھ رہے ہیں اور ان کا دستاویزی کرن کر رہے ہیں وہی سوکتراشت میں امریکی راجدود لینڈا تھومس گرین فیلڈ نے کہا کہ امریکہ سوکتراشت کے شوش مانودکار نکاح سے روس کا نلمبر چاہتا ہے کیونکہ روسی سینہ نے یوکرین میں یدہ پراد کیے ہیں تھومس گرین فیلڈ نے یوکرین کی راجدانی کیف کے پاس بکا شہر میں عام لوگوں کے خلاف انسا کے بارے میں آئی خبر کے مدد نظر مانودکار پہشت نے روس سے اس کی سیٹ چھیننے کا آوان کیا عام لوگوں کے خلاف انسا کے خبریں سامنے آنے کے بعد روس کے پرتی کافی آکروش جتایا جا رہا ہے اور اس کے نیندہ کی جا رہی حالکہ روس نے بوچہ اور دوسرے شہروں میں ہوئی برورتہ کا کھنڈن کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے کسی عام ناغرک کو نہیں مارا ہے وہیں یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی سینکو کا بیان پوری طرح جھوٹا ہے اور یہ جگن اپ رات انہی کے دوارہ کیا جا رہا ہے دوستو بتا دو کہ بوچہ راجدانی کیف سے سنتیس کلومیٹر دور ہے اور یہ قریب ایک مہینے تک چھین لڑاکوں کے نیندر میں تھا اس بیچ یوکرین کے اوپر اکشا منتری ہنڈا ملیر نے گھوشنا کی ہے کہ ہفتوں کے لڑائی کے بعد پورے کیف کے شیطر کو روس کی سینہ سے مکت کرا لیا گیا ہے منتری نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ائرپین بکا، ہوسٹو میل اور باقی کیف شیطر کو روس سے مکت کرا لیا گیا ہے یہ گھوشنا روس نے پچھلے سپتہ کی تھی گراجدانی کیف اور اتری شہر چرنی ہائیو کے آس پاس یدھہ بیانوں کو کافی کم کر دے گا اور اس کے بجائے پوری اکشیطروں پر دھیان کندرت کرے گا یوکرین کی اس بیان کے بعد پشمی دیشوں کا دعویٰ ہے کہ روس کی سینہ یوکرین میں جنگ ہار رہی ہے وہیں حقیقت اس سے اُلٹ دکھائی پر رہی ہے رکشہ معاملوں کے وشوشگ برمہ چلانی نے فرانسیسی رکشہ منترالے کے نقشے کے حوالے سے بتایا کہ روسی سینہ یوکرین میں کافی بڑھت بنا چکی ہے اور اپنے لقش کے کافی قریب پہنچ چکی ہے انہوں نے کہا کہ پتن نیٹو اور روس کے بیچ ایک بفر زون بنانا چاہتے تھے اور اسے اب وہ حاصل کر چکے ہیں چلانی نے کہا کہ روس نے کریمیا کے لیے ایک زمینی کوریڈور بنانے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے روس نے آجوف کی پٹ پر قبضہ کر لیا ہے یعنی روس نے کالا ساغر کے زیادہ تر علاقے پر بھی قبضہ کر لیا ہے جس سے لگتا ہے کہ روس اپنے مقام کے بلکل نزدیک پہنچ گیا ہے دوستو ان سب کے بیچ ایک ایسی خبر آئی ہے جو معنیفتہ کو شرمزار کر رہی ہے خاص طور پر برٹن کے لیے یہ کافی شرمندگی کی بات ہے برٹن سے آئے شرمزار کرنے والی خبر یوکرینی لڑکیوں نے مانگی صحیتوں کو آئے بھدے میسیج دوستو روس یوکرین یودھ نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے جس کے قارن یہ لوگ دوسرے دیشوں میں شرن لینے کے لیے مجبور ہیں کچھ جگہوں پر شرنارثوں کو مدد کرنے والے لوگ مل رہے ہیں تو کئی لوگ مصیبتوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں ایسا ہی ہوا یوکرین کی ایک مہیلہ کے ساتھ جو بھاگ کر برٹن پہنچ گئی تھی اور ایک گھر کے تلاش کر رہی تھی برٹن میں اپنا گھر ڈھونڈ رہی ایک یوکرینی شرنارثی مہیلہ کے پوسٹ پر پوشو کے بھدے میں سچ کی بھرمار دیکھی گئی تیس سال کی جولیا سکوم بینگو نے اپنے رہنے کے لیے سرکشت گھر ڈھونڈتے ہوئے ایک پوسٹ لکھا تھا اس میں لوگوں کی طرف سسائطہ کے بجائے بھدے جواب سننے کو ملے جولیا نے پوسٹ میں لکھا کہ یودھ کے بیٹ چاند بچانے کے لیے اپنی پیاری ماتر بھومی سے بھاگنے کے لیے مجبور تھی انہیں اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر آنا پڑا اب وہ رہنے کے لیے ایک گھر ڈھونڈ رہی ہیں یوکرین کے راجزانی کیو میں کلیننگ کمپنی چلانے والی جولیا نے سوشل میڈیا سائٹ پر اٹھارہ ہزار یوزرز کے ایک گروپ سے اپیل کرتے ہوئے مار میں پوسٹ ڈالی تھی پوسٹ کے ساتھ جولیا نے اپنی ایک مسکراتی ہوئی فوٹو بھی شیئر کی اس پر لکھا تھا مجھے کبھی بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے انگلینڈ جانے کے لیے مجبور کیا جائے گا اس جنگ کے بیچ نیراش جولیا نے سویکار کیا کہ انہیں اب پھر سے سب کچھ شروع کرنا ہوگا کیب میں رہنے والی جولیا نے اپنی سوشل میڈیا پروفائل کے ساتھ ساتھ اپنے موبائل نمبر بھی لنک کیے تھے جس کے بعد کچھ لوگوں نے پوسٹ پر لکھا کہ آپ جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی جولیا کے پوسٹ پر کئی لوگوں نے کومنٹ کیا جس میں ایک نے کہا کہ تم میرے یہاں رہ سکتی ہو ایک انی یوزر نے لکھا کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں اگر تم چاہو تو ہم اپنا ایک پریواز شروع کر سکتے ہیں ایک انی یوزر نے جولیا کا اپنی کمپنی میں ہیلپر کے طور پر نیوکت کرنے کے پیشکش کی اس نے جولیا کے سامنے خود کو ایک تیل کمپنی اور ایک بینک کا مالک ہونے کا دادا کیا جولیا کا کہنا ہے کہ مجھے یہ وشواس نہیں ہو رہا کہ اس پوسٹ پر کئی پورش یوکرینی محلاؤں کو لے کر دیا دکھا رہے ہیں پوسٹ پر کئی یوزرز یہ بھی لکھ رہے ہیں جنگ کے بیچ یوکرینی محلاؤں کا فائدہ اٹھایا جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں جولیا نے کہا مجھے اپنے دیش کے لڑکیوں کے چندہ ہے میرے پوسٹ پر کچھ لوگ عجیب و غریب کومنٹ کر رہے ہیں تو کچھ دیا دکھا رہے ہیں یوکرین پر حملے کے بعد سے لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں جس کے بعد یونائٹڈ کرنگڈم نے بے گھروں کو عشرہ دلانے کے لیے خوم فور یوکرین نام سے ایک پریوجنا شروع کی ہے اس کے تحت بریٹش لوگ یوکرین کے لوگوں کو اپنے گھروں میں چھے مہینے تک پناہ دے سکتے ہیں ایک ہفتے میں ڈیرھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرناتھیوں کے لیے پناہ کے لیے گھر آفر کیے ہیں اس یوجنا کا مقصد یوکرین سے یدھ کے بیچ جان بچا کر بھاگے لوگوں کو سرکشت آشرہ دینا ہے حالکہ اٹھارہ شرنارتی سنگٹنوں اور تسکری رکنے والے سموہوں نے اس بارے میں چیتاونی دیئے بریٹن کا سامدہ ایک سچیب کو لکھے گئے پتر میں کہا گیا کہ یہ مان اب تسکروں کے لیے ایک افسر ثابت ہو رہا ہے کیونکہ اپراتھیوں نے مہلاؤں اور بچوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے انجیو کو ڈر ہے کہ یوکرین سے بھاگے لوگوں کو گھر میں پناہ دینے کے نام پر تسکری بھی کی جا سکتی ہے اس سے سب سے زیادہ خطرہ مہلاؤں اور بچوں کو ہے ان سب کے بیچ اچھی خبر یہ ہے کہ عجیب و غریب میسج کے بعد اب جولیا کو آخر کا ایک دیالو مکان مالک مل گیا ہے دوستو یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھارت کے سنسکرتی ان معاملوں میں بلکل آلگ ہے ہمارے ہاں تیتیوں کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے لہٰذا ہماری سرکار کو چاہیے کہ وہ بھی یوکرین سے پلان کر رہے لوگوں کے لیے مانوی آدھار پر کچھ ایسی وجنہ کا اعلان کرے جسے وہ بھارت میں آشراہ لے سکیں اور اپنا جیون دوبارہ شروع کر سکیں جہیں جے بھارت